بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وکرائنس کیسے آپ لوگ سے آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھیں آمین چلتے ہیں آج کے بلوک کی طرف اور آج میں آپ کے لئے لکھ رہا ہوں چوکلیٹ اور پیزا پین میل اور امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئے گی اور شیئر کریں گے آپ سے سہری اور افطاری کی روٹین جو آج کو ظاہر سی بات ہے کھوکنگ ہے ہمارے تو رمضان میں ہی سب چول رہا ہوتا ہے مولایا صلی و سلیم اٹھ سیری ٹائم ماشاءاللہ ایک نیا دن شروعات ہو گیا الحمدلللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاس نے ہمیں ایک اور دن دیا اور اتنا بابرکت دن دیا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کا موقع ملایا ہم سب کو اور اللہ پاک رس یہ ہماری عبادتیں اور روزے قبول فرمائے جو ہم سب سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس سال پھر موقع دیا ہے جب بھی آپ صبح اٹھیں الحمدلللہ اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو ایک دن اور دیا ہے اللہ پاک رحم کریں ہم سب کے حال پر اور سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائیں اور برکتیں اور رحمتیں کریں ہم سب کر رہے ہیں سیری کی لیاری ساعت بنا رہی کی بچوں کیلس یہ سوئی لگتی ہے اور یہ غرم ہی اچھی لگتی ہے ساعت بان رہی پھر کا دیوے ٹھوخت روکیاں جس کو جو کھانا ہے وہ کھا لے گا آج تھوڑا سا کیمہ بنایا تھا جو کہ بچوں کی بچوں کا ہے وہ کھا لیں بس آئی بس یہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سوائیاں بن جائیں گی دودھ درائل اللہ جو میں نے درائی بالے والدھائی بنایتھی طور پھلے لگتا ہے میں ہمارا جمجھ سوفید کر رہے ہیں میں نے درائل میں سوائیاں ہوگا مينو نا نا ممہ نے درائیا جو بنا آرہے ہیں نا نا ممہ نے درائی بنایتی ہے میری امی نے درائی بنایتی ہے ہم لوگوں ایک اچھے لگتا تھی ایک بار میں نے جب بنائی تھا مبچھے تھے ان لوگوں کو اتنی مزیدار لگی ہے کہ یہ آپ کیا بناتی ہیں یہ بہت زبردست لگتی ہے اور اب شیر خورما تو بچھوں کو پسند ہے ہی مگر کبھی درائے سوائیاں ان کو بہت زیادہ سوائے میں اس میں کندنس ملک ڈالتی ہوں ساتھ دود ڈالتی پانی نہیں ڈالتی بس یہ ہلتی سی روست ہوں گی تو اس میں میں تھوڑا سا دود ڈال کروں گی ساتھی میتھے میں کندنس ملک ڈال دوں گی میں نے ایک دو دن پہلے جو بنائی تھی اس میں ڈالی تھی آج بس سیلپل بناؤں گی وہ ایک دم یہ کچن میں آئی تو میرا دل ہوا کہ چکا بچھوں کو بنا دیتی ہوں وہ کھا لیں گے خوش ہو کے مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادن علا حبیب بیکا خیر الخلق کل لہیمی کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا موتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے اچھے نے جناب تو سیری تیارے ٹیبل پہ لگا دیئے بس اب سیری کا ٹائم ہوگا اور ہم سیری کریں گے آج میں نے کیمہ کڑائی کی طرح سے بنایا تھا چکن کا اور ساتھ تھوڑی شملا میں چیٹ کیئے تک یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے اور ساتھ سوائیں آپ کے سامنے بھی دکھائیں آپ کو ساتھ پراتھے اور روٹی ہے بس اب افتاری سیری کریں گے ہم افتاری سیری میں ہم ہو گئے ہم سیری کریں گے اور آپ سے ملنگی tomorrow انشاءاللہ today morning ہاں انشاءاللہ ملاقات ہوتی آپ لوگوں سے صبح you guys behaving 5 – 47AM in the morning and ہم video we let's move on good night actually good to 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 اب بس ہمیں پبلک کرنی ہے تو I hope you enjoy this video and let's move on bye good night actually good morning I still need to sleep bye اچھا جی میں بنانے والی ہوں pinwheel pizza اور وہ بھی دیسی سٹائل میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا دوہ وہی سٹائل ہے جو میں نے کل آپ کو ریسی پی میں شیئر کی تھی اور یہ دیکھیں اچھے سے ہو چکی ہے اسے ہم رکھ لیتے ہیں ایک سائٹ پر اور یہاں لے لیتے ہیں کیما جو آپ گھر میں نارمل بناتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں بناوا تو تھوڑا سا لیسا نمدرگ اور سب سامان ڈالیں بھونے اور اسے اس طرح سے سکھا سکھا سا تیار کر لیں اوئل مد ڈالیے گا اس طرح ڈائے ہونا چاہیے یہ آپ کا رڈی ہو گیا ساوس میں کل دکھا چکی ہوں یہ بھی ہماری رڈی ہے کل بلی ریڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں رسکرپشن باکس میں میں لنک ڈال دوں گی یہاں میں نے لے لی ہیں چیزیں جو پیزا میں آتی ہیں اور بھی آپ آلی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ آجے گی ہماری مزرلا چیز اور ہم شاہر کرتے ہیں اس کی تیاری ایک پیڑا لے لیں گے یہ نورمل سائز سے تھوڑا بڑا لیں گے زاہر سی بات ہے کہ یہ جتنا بڑا بنے اچھا بنتا ہے مگر میرے پاس اسپیز کے ساپ سے دیکھوں گی جتنا میں اس کو بڑا کر سکی انشاءاللہ کر کے بناوں گی اور بہت اچھا سا لگتا ہے یہ کھانے میں بھی مزیدار ہوتا ہے تھوڑا سا اپنا دیسی ٹش جو جس چیز میں تو وہ تو بہت ہی سکر ہو جاتی ہے ایک جیسا کر کے تھوڑا لمبائی میں اور تھوڑا سائیڈوں سے اس طرح کر لیں گے بہت زیادہ تھک نہیں رکھیں گے ڈو کو اور ورنہ تو لیئر اچھی نہیں بنتی اور اسے مطلب اندر سے پھر بیک نہیں ہوں گی اچھے سے آپ اسے فرائی بھی کر سکتے اور بیک بھی کر سکتے یہ دیکھیں آپ اس کو اس شیپ میں آپ نے کرنا ہے پرائٹ اینگل شیپ میں اور اس کے اوپر میں نے اس طرح کا پلاسٹک نیچے لگا دیا تھا تاکہ ایک تو بیلنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا دوسرا اس کو مطلب اچھی آرام سی یہ آپ کو موف کرنے میں بھی اس کو مشکل نہیں ہوگی تو پہلال ابھی ہم اس کو سرارٹ کرتے ہیں اس میں میں لگاؤں گی سب سے پہلے سوس پورے میں اچھے سے ہم سوس لگا لیں گے سوس میں آپ کو کل والی اپنی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں اور آگے بھی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں ساری چیزیں پھر سے ایک بار آپ دیکھ لیں چکن بنائی تھی وہ ہم اس پہ پہلا دیں گے اچھے سے اس میں میں نے سارٹ ڈالی تھی شیملا مرچ اور وہ ہی اپنے سالن کے سٹائل میں آئل ہم لگ زرہ کم لیتی ہوں جس میں ضرورت ہوتی اس میں ڈالتی ہوں جس میں بغیر آئل کی بھی چل جاتا ہے وہ میں نہیں ڈالتی پس اسے ہم اس طرح سے سارے پہلا لیں گے اچھے سے ہم پین بیل دیسی پیزا بنا رہے ہیں تو اسی کے ساپ سے بنائیں گے بلکل اور وہی چیزیں ڈالیں گے جو پیزے میں ڈالتی ہیں جو آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں میرے آلیف جو ہے وہ احمد نہیں کھاتے تو پھر میں ذرا سا آبائٹ کرتی ہوں اب اس پہ ہم ڈال دیں گے ساری چیز موزویلا ڈال رہی ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں موزویلا ہی اچھی لگتی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوریگانو اوریگانو اچھے سے سپرنکل کر دیں گے اور اب اس کو ہم جو مین کام ہے اس کا اس کی طرف آتے ہیں بسم اللہ کر کے اس کو کرنا شروع کرتے ہیں رول سائٹ پیس کی کتنی فیلنگ نہیں ہوگی تو میں تھوڑا سا سائٹ کا جو ہے ایک کورنر بڑھا لے لوں گی اسے میں ہی اٹھا لوں گی ظاہر سی بات ہے اس کو ہم شیپ دینی ہوگی یہ ہمارا پینویل تیار ہے اچھے یہ یہاں ڈن ہو گئی میں نے اس میں اوون ٹرے میں لگا دیا ہے میں سے لگ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تو یہاں فائنل اس کا لگ دیکھ رہے ہیں ہمارے دیسی پیزا پینویل تیار ہو گئے اور کچھ میں نے اس کو اس طرح سے آپ کو دکھانے کے لیے بھی نکالا ہے یہ تھنڈا ہوگا تو اس کو ہم الائدہ کر لیں گے اور پھر آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں یہاں آپ دیکھ لیں کتنا زبردست بنائیں اس کی دو تو ہم بناتے ہیں آج اوریو چوکلیٹ ٹنویل بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں مزیدار بنتے ہیں یمی لگتے ہیں تو چلے جی بناتے ہیں اسے بھی اور سیم وہی پروسس ہوگا اسی طرح ہم اسے بے لیں گے تیار کریں گے اور فل کریں گے ریپ کریں گے اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جاتے ہیں مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادن علا حبیبی کا خیر الخلق کل لیہیمی کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے تو یہاں میں نے چوکلیٹ والے بھی لگا دیے اوریو چوکلیٹ اور اسے بھی ہم لگا دیں گے 175 celsius پہ 10 minute کے لیے تو یہاں اوریو چوکلیٹ پر نریف ستیار ہیں آپ دیکھیں کتے زبردست اور سپر بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی ٹرائے کریں میں نے آپ کے ساتھ اجی رسیپی شیئر کیے آپ کا کام بنتا ہے اسے شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آج آپ لوگ کے لیے پنویل گفت ہے چوکلیٹ والے بھی اور پیزا دیسی پنویل تو جناب آج کے منیو میں میرے جو ہے مبارک ہم نے کچھ اس طرح کا رکھتا ہے آج میں مناری ویڈیو چکن اور ساتھ نے وائل وائز ہے ویڈیو چکن کی رسیپی میں میں آلڈری شیئر کر چکی ہوں لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی چکن میں اس کی لیے تیار کر رہی آپ جاتے لیکھئے اگر آپ کو کھانی ہو تو آپ لوگ رسپی چیک کر لی جیے گا چکے آج دلکل موڑ نہیں تھا رہا ڈیفرنسی سے کھانے کا دل تھا ہم نے یہ سوچا کہ ہم وہی تیار کریں جو زرہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہزمین بھی پسند کرتے ہیں تو وہی کھانے بنائیں اپنے گھر والوں کی پسند کی یہاں آئیے ہمارے لیے تیار ہوگی ہے ڈرائیگن چکن اور میرے آگے ہیں سیس می سید اس پہ مجھے تھوڑا سا روز کر کے ڈالنے ہیں اس پہ ہم سپرنکل کر دیں گے اچھے سے سیس می سی اور یہ ڈرائیگن چکن بھی ریڈی ہے رائز بھی تیار ہیں مزیدار سے اور اور بس افتاری کی تیاری ہے ہماری تقریبا تقریبا کمٹیٹ ہے آپ سے ملتے ہیں آر لاسٹ میں مینے رائز بھی رگ دی ہے آرموست افتار ٹائم اور میں سیٹ اپ دے پین ویلز گیوری بھی بہت بچھے دار رہے ہیں ماما چکن داری ہے اس کے ساتھ ماما اور چکن داری ہے اس کے ساتھ ماما اور چکن داری ہے چکن بائٹس چکن بائٹس ماؤنا یا سلی و سلیم اچھا جی ماشاءاللہ سے آج کی افتاری آپ لوگ ساتھ تیار ہے ہم نے یہاں پر آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے پیزا کی پین ویلز پیزا دیار ہے ہمارے وہاں میں نے چوکلیٹ اور اوریو بنای ہے اور یہاں آپ نے اپنے دیسی سٹائل میں اور یہاں پر بنائی ہے آج درائگن چکن آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ساتھ چکن بائٹس بنائی ہے پہ جنات یہ ہے چوکلیٹ پین ویلز اور اسے ہم آج آئیس فیم کے ساتھ سرف کریں گے آج میں نے چارٹ نہیں بنائی تھی کسی بھی طرح کی تو بچے سے اس طرح انجائے کریں گے ہماری افتاری کا ٹائم ہوتا ہے ملیں گے انشاءاللہ آپ سے آفتار افتاری کے اور مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور بچے سے ملاقات ہوتی آپ کی مولایا صلی اللہ صلی اللہ ہی گائیس so today is day 7 اور ہم day 7 کی گری بیگ اپنن کرنے مجھا ہے let's start off with the good deal آج کی گری بیگ کیا ہوسکتی ہے let's check the good deal is pay for someone behind you in line yes today's good deal is pay for someone behind you in line oh yes good deal eminem eminem i love these everyone's favourite there you go thank you there you go naya naya give an eminem to naya oh we got happy eminem come here eminem come here here's an eminem come here yeah hi anaya here's an eminem oh she dropped the eminem oh where are the eminems oh hi say hi he wants the camera and i want to vlog okay so guys i think that was it to this video i hope you enjoyed it give it a like comment share and subscribe for more videos thanks for watching bye bye see you next time see you next time bye 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 bye